جاپان کی بات ہے بیورز کہ وہاں جب سہلاب آیا تھا ایک بوری عورت نے ایک سٹال لگایا سٹال لگایا اور مختلف اشیاء ہول سیل ریٹ پر لے آ کر اسی ریٹ پر بھیج دیتی تھی لوگ حیران ہوئے بے آدھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنا پروفٹ نہیں رکھ رہی ہیں اور اسی ریٹ پر یعنی سب سے زیادہ سستی آپ پروڈکٹ دے رہی ہیں تو اس خاتون نے کہا میں سہلاب زدگران کے لیے اپنا کنٹیبیشن کر رہی ہیں تو بیورز اس وقت سہلاب زدگران نہائیت مشکل میں ہیں جو ممکن ہوا ان کے ساتھ کنٹیبیوٹ کیجئے تھینکیو علمہ اکبال اپن انیورسٹری اسلامباد پاکستان کلاس انٹرمیڈیٹ کورس کورڈ ہے ویورز 301 اور کورس کا ٹائٹل ہے دفتری پردو اٹھائیس سپتمبر دو ہزار بائیس اٹھائیس نو دو ہزار بائیس اٹھائیس نو دو ہزار بائیس اٹھائیس ڈی بودھ والدینی پیپر ہے دوبیہ دو تیس تا شام پوائنٹ تیس تک تین گھنٹے گئے پیپر اٹھ سوالات پر مشتمل ہوگا جس میں سے آپ نے پوائنٹ سوال اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر سوال کے پیس نمبر اس طرح آپ سو نمبر حاصل کر سکتے ہیں اسائنمنٹس جو آپ نے ٹیوٹر کو سینڈ کی ہیں ویورز ان کے تمام سوالات کے جوابات آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چند سوالات ہیں جو می بھی آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں میرے نکتہ نظر سے یہ اہم ہے ایک مطافیر سے ویورز کے کورس کورڈ 301 اور کورس کا ٹائٹل دفتری اردو اور کلاس انٹر میڈیٹ سوال ہے دفتری زبان کا اسلوب کس قسم کا ہونا چاہیے تفصیل سے وضاحت کریں نیکس قویسٹن سرکاری مراصلات اور اس کی اقسام پر ایک جامع مضمون کلم بن کریں نیکس قویسٹن روداد نویسی کے متعلقات پر مفصلن مضمون تحریر کریں نیکس امپارٹنڈ کوئسٹن ویورز دفتری اردو کی تحریروں سے کیا مراد ہے الزاماتی تحریر تحقیقاتی تحریر اور اخباری علامیہ کی وضاحت کریں نیکس قویسٹن دفتری مراصلات کی تلخیص کے اصولوں کا تفصیلا جائزہ لیجئے نیکسٹ وفاقی حکومت اور اس کے دفاتر پر مفصلن نوڈ تحریر کیجئے نیکسٹ کیا اردو زبان دفتری زبان بننے کے قابل ہے دلائل دے کر تائید یا تردید کریں نیکسٹ امپارٹنڈ کوئسٹن ویورز میسل سے کیا مراد ہے نیز میسل کے اہمی سے کون کون سے ہیں تفصیل سے بیان کریں سوال ہے ایجنڈا سے کیا مراد ہے ایجنڈا کی تیاری کس طرح ممکن ہے اس کی تقسیم کے بارے میں آپ کہہ جانتے ہیں نیز زمنی ایجنڈا کیا ہوتا ہے اس پر تفصیلا نوڈ تحریر کریں خلاصہ نگاری کی اہمیت پر روشنی ڈالے چارلیس سال سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں پتہ نہیں یہ الفاظ مناسب ہیں کی نہیں لیکن ایک ککت یہی ہے پوری دنیا کو ہم سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں لیکن ہمارے سرمایہ کار باہر کے ملکوں میں سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ جون دوہزار بائیس کی بات ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سر ملک اس نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ٹیکنالوجی کو لانچ کیا ہے مزید دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کی عمر سائز حرکات وغیرہ سب کچھ آپ الٹرا سونڈ ای سی جی ایم آر آئی کی لیٹسٹ ورزنز کے ذریعے آپ جاننا ممکن ہے اسرائیل جس کی آبادی بانوے لاکھ ہے تقریباً پچاس ورزوں میں انہوں نے من نہیں دیکھا بھی ورز خوف میں سوتے ہیں جو لوگ اور دہشت میں جاگتے ہیں اس وقت یہ کنٹری ہائی سیکیورٹی کنٹری ہے لاہور سے کام آبادی ہے اس پورے ملک کی اور کنڈیشن یہ ہے کہ تقریباً آئے روز نئی ٹکنالوجی پوری دنیا کو دے رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ گلے شکوے کے ذمہرے میں آئے کہ ہمارے پاس ضرورت کے مطابق پیٹرول بھی ہے اور گیس بھی ہے لیکن نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اگر ہم نکال بھی لیں تو ہمارے ہی لوگ جو ہے نا وہ پائپ لائن کو بام سے اڑا دیتے ہیں ضرعی ملک ہے لیکن ہماری ضرعی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے بہت ہی پرانی انیس سو چھے کی سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں نئی چیز انوینٹ کرنے والے کو دشمن قرار دے دیا جاتا ہے ستر فیصد رقبہ ضرعی ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے تیس فیصد جو رقبہ ہے وہ سلاب کی زد میں آگیا کسی بھی پالیسی کے بغیر ہم جی رہے ہیں اور اس طرح کے آفات کے بعد ہم دوسروں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں بھی بز ہم اپنی ٹانگ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں پانچ سال سات سال دس سال بعد اور پھر ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می پلیز پکارنے بیٹھ جاتے ہیں کلوچستان اور سندھ اس وقت کیا پوزیشن ہے ایمیجنسی کی صورتحال ہے انتہا نہیں ہے کہ ہم گلیوں کوچوں میں کوڑا کرکٹ تک اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے دنیا کا کوئی کونہ بھی اس وقت نیٹ اینڈ کلینڈ دکھا دے ناممکن ہے لاہور جیسے شہر پر انٹرنیشنلی اسے گندہ درین قرار دیا جاتا ہے خوراک کے طور پر ہم زہر اور پانی کے طور پر پائیں کیمیکل استعمال کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ بیوز کیا ہم واقعی ایک قوم ہیں موسیقی